جی اسلام علیکم فرنگز آخر کار ایک مہینے کے بعد مہدی علی قاظمی کا نیا ویڈیو بیان سامنے آ چکا ہے جو ابھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پولیس کی جانب سے چلان جمع کروایا جا چکا ہے جس میں زیادتی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے بچی دعا کا اعمل کروانا انتہائی ضروری ہے اس لیے مہدی علی قاظمی کی جانب سے اس حوالے سے عدالت میں درخواہ جمع کروانے پر بھی گور کیا جا رہا ہے اس سے کیس بے حد مضبوط ہوگا اور ایمیلو کی رپورٹ آنے کے چند گھنٹے بعد ہی پورا زہیر گینگ نہ صرف گرفتار ہوگا بلکہ زہیر کو سدائے موت بھی سنائی جا سکتی ہے مہدی علی قاظمی آرڈر کی کوپی عدالت کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں زہیر پر جو زیادی کی دفعات لاغو ہو چکی ہیں اس کے بعد عدالت کی جانب سے سیشن کورٹ میں درخواہ دائر کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا جس کورٹ میں زیادی کیس کے ہی فیصلے سنائے جاتی ہیں اور اس عدالت میں کیس زیادہ دیر تک نہیں چلتا اور اب زہیر کو سزا سے کوئی نہیں بچا سیتا جبکہ زہیر گینگ کے ملزم جو دو روز قبل بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اب ایمیلو کسی صورت نہیں ہوگا اب زہیر بیگنا ثابت ہو جائے گا اب ان تمام لوگوں کے لیے بری خبر سامنے آ چکی ہے زہیر کی والدہ اس وقت تک مفرور ملزموں کی لسٹ میں شامل ہیں جبکہ شبیر کی بیوی اس کیس پر بات کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب تو نارمل چیزیں ہیں ایسا تو ہوتا رہتا ہے شبیر کی اہلیہ کی جانب سے نیا شرمناک انٹرویو بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں مہدی علی قازمی کی بیٹی کے لیے گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ابھی آپ ذرا یہ وائرل ویڈیو دیکھیں اگر کچھ شخص کسی پر فوش کاری کا الزام لگائی اور اسے اب اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہوں جیسے دیکھتے ہیں اور یہ چار گواہوں پر جروہوں نے این مخصوص حالت میں اپنی آنکھوں سے دکھا یعنی کہ اگر چار گواہوں میں کوئی بھی گواہی دیکھتے ہوئے چونکہ چنانچہ ایسا یا ویسے کہ لفظ اگر استعمال کرتے ہیں گواہی متاثر ہو جائے گی یعنی کہ اگر چار لوگ کی سرداز میں گواہی دیں گے تو پھر جا کے وہ جرم ثابت ہوگا ورنہ وہ جرم ثابت نہیں ہوگا اور اگر اس طرح سے گواہ نہ ملیں کہ چار گواہ ایسے نہ ہو جنہوں نے سر کی آنکھوں سے این اس حالت میں دکھا ہو تو پھر جو ارزام لگانے والا ہے اسے متاہم کوئی قصد کہا جائے گا اور وہ بغتان باننے والا مفتری کا لکب اس کو دی جاتا ہے یہ دور بولنے والا ہے حد کا مطلب ہوتا ہے وہ سزا جو شارع کی طرف سے شریعت بنانے والے کی طرف سے جو مقرر ہو جنہیں بغتان کی وجہ سے ایک حد لگ جائے سزا مل جائے تو ان کی کبھی گواہی حبور نہیں کی جائے گی کہ یہ قرآنی تحسلہ ہے اور دنیا کے اندر سزاں کی اسی کوڑے اور آخرت کے اندر ہے اگر وہ اپنے اس فیل سے توبہ نہ کرے یعنی کہ جسے دنیا میں سزاں ملی تو وہ صدر گیا تو تب تو اس کے لئے معافی ہے لیکن اگر وہ صدر کا نہیں ہے اپنے فیل سے توبہ نہیں کرتا تو آخرت میں اسے اس کا خویادہ پتراں پڑھے گا اور جو صورتحال یہ چل رہی ہے یہاں پر ڈبل گناہ پڑھا جائے نمبر ایک تو بہتان اور نمبر دو ایک مقدس رشتے کی پوکن کی جاری ہے لہذا یہاں پر اگر معاملات جو ہیں وہ حقائق کے خلاف یقیناً جو صورتحان کے در آرہی ہے یہ حقائق کے خلاف یہ حقائق کے خلاف ہی ہے ایسے بہتان پادنہ اکل بھی سے تسلیم نہیں کرتی تو یہاں پر یہ ایسے بھوڑوں سے زائر بھی سہزار کے مشکل ہیں اور اے عدالت جو ہے ان کے بارے میں سخت سے سخت فیصلہ کرنے کی مجھے اچھے دوسرے چیز دوسرے بات میں ہی ارز کروں گا زہیر کی والدہ نور بی بی آپ پولیس کے ڈر سے چھپ چکی ہے جبکہ شبیر کی اہلیہ جو کم عمر بچی کی ویڈیوز اور تصاویر بناتی رہی ہے اب کچھ دنوں کے لیے زمانت کروا چکی ہے لیکن اب اس گینگ کو مزید زمانت نہیں مل سکے گی اور اب یہ پورا خاندان ہی جیل میں جائے گا جبکہ زہیر جو کہ اصل مجرم ہے اس پر جن دفعات کا اطلاق ہو چکا ہے اب سزائے موت ہی ہوگی اب زہیر گینگ کے ملزم اس وقت چھپتے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح کر کے بھی اس کیسے بچا جائیں اور گرفتاری سے بچ جائیں مہدی علی کازمی نے زہیر گینگ کو جس طرح نت ڈالی ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ زہیر مہدی علی کازمی سے ورسائب پر پہلے مافیاں مانگتا رہا اور جب مہدی علی کازمی اس گینگ کی باتوں میں نہ آئے تو پھر سیدھی دمکیاں لگانا شروع کر دیں جبکہ اس گینگ کی جانب سے اقرار الحسن کے خلاف بھی ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ کسی طرح اقرار الحسن کو اس کیس کی ریپورٹنگ سے روک دیا جائے کیونکہ اقرار الحسن کی جانب سے آداروں کو جو ثبوت فراہم کیے گئے تھے اس کے بعد ہی پولیس اور حساس آداروں کی جانب سے زہیر اور شبیر کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے گئے تھے اور اقرار الحسن کی بدولت ہی دعا زہرہ کو اس گینگ سے بازیاب کروا لیا گیا تھا جبران ناصر کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ چونکہ پہلے زہیر پر تھری سیونٹی فائیو اور تھری سکسٹی فور دفعات لاغو نہیں تھی لیکن چونکہ پولیس کی جانب سے جمع کروائے گئے چلان میں دو ایسی دفعات شامل کر دی گئی ہیں جن کا اگر زہیر کے خلاف ثبوت ملتا ہے تو زہیر کو سزائے موت ہوگی اس لیے ایمیلو کروانا انتہائی ضروری ہے جس میں زہیر شبیر اور نور بی بی کے خلاف حیران کن انکشاف سامنے آ جائیں گے جس کے بعد اب زہیر کی گرفتاری کسی بھی متوقعت متوقع کی جا سکتی ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس وائرل ویڈیو کو مکمل تک ضرور دیکھئے گا تاکہ اس میں زہیر گینگ کے متعلق ہونے والے نئے انکشافات اور نئے حقائق آپ خود جان سکیں اب زہیر اینڈ کمپنی کے لیے مزید برا وقت آ چکا ہے کیونکہ اب زہیر شبیر اور نور بی بی کے علاوہ سہولت کاروں کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہونے والے ہیں دعا زہرہ کیس میں اتنی بڑی کاروائی کے آگاز کے بعد مہدی علی قازمی بھی پرسکون دکھائی دے رہی ہیں کہ اب ان کی بیٹی ان کو چند ہی گھنٹوں میں مل جائے گی اور اصل جو مجرم ہیں جن میں زہیر شبیر اور نور بی بی ہیں ان کی چند ہی گھنٹوں میں گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے